انسان کامیابی کی تلاش میں رہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے اصل دنیا کی کامیابی کامیابی تو ہے ہی نہیں یہ تو عارضی اور وقتی طور کی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے اس کی تیاری کریں نماز پڑھیں اور نماز پہ قائم رہیں اور پانچ وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک تم لوگ نماز ادا نہیں کرتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سات سو مرتبہ سے زیادہ حکم دیا نماز پڑھو نماز قائم کرو پھر اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے کہ جنتی لوگ دوزکیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزک میں ڈال رکھا ہے دوزک میں جلنے والے کہیں گے ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں مانیں گے تو جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ عارضی زندگی ہے یہ وقت گزری جانا ہے بچپن سے آج بڑے ہو گئے ہیں تو یہ موت کا وقت بھی آ جانا ہے پھر قبر میں آنکھ کھلیں گی پھر پشتاتے رہیں گے رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا اور عمل کرنے کا موقع ہرگز نہیں ہوگا آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی محراج ہے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں داخل ہو گیا اپنے حال پہ رحم کریں آقا نے فرمایا کہ اور قرآن میں بھی ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو اللہ نے وعدہ کی اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا کیوں غفلت سے زندگی ہو جا رہے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو مجید میں جایا کریں نماز ادا کیا کریں اللہ دیکھیں آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے دپریشن سے بچ جاتے ہیں تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں اور ان کے زندگی میں جو دکھ اور غم ہے اللہ اس کو خوشیوں میں بتبدیل کر دیتا ہے نماز کے بعد دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ آپ کے نیک عمل جو باقی آپ کرتے ہیں وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی روک رام سے قبض کی جاتی ہے جو نمازی ہوتا ہے پانچ وقت کا قبر میں نرمی سے حساب کتاب لیا جاتا ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے لئے آسانی ہوگی اور جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا قیامت کے دن اس کو پروردگار اپنے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نماز ہرگز نہ چھوڑیں اپنے گھروں میں دیکھیں جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کا کہیں نماز پڑھیں معافی کوئی نہیں ہے حضور سعیدنا شیخ عبدالقادری جلانی غوثی آزم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غصر نہ دو جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفر نہ دو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفنو نماز کی معافی کوئی نہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور کافر میں کیا پہچان ہے آقا نے فرمایا مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا